دوسری بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ تقیقات کی کیوں بات کی گئی ہے کہ وہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے تھے اور جو پہلے شیشیں ٹوٹے ہوئے تھے وہ جو نظر آ رہے تھے تو وہ کس نے توڑے اس وقت تو بند اندر کوئی بھی نہیں گیا ہوئے تھا فریص ہے انہیں کیسز بنائے اور ہم اپنی گواہی دینا چاہتے ہیں ہم اپنے ثبوت لینا چاہتے ہیں وہی کیس بنانے والے ہیں وہی فیصلہ کرنے والے ہیں انڈیپینڈنٹ تقیقات ہوں گی ہم اپنے ثبوت دیں گے وہ اپنے دیں گے جو جس کا قصور اس کا فور ایم پر سو بند اندر گیا جی آپ نے پورے پاکستان کو اندر ڈال دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں جن چیزوں کا آپ نے ابتدائیہ دیا ہے ہم جس کرٹیکل جنگچر پر کھڑے میں ملک صاحب یہاں پر ہمیں بہت سی چیزوں کی اوپر آپس میں بھی بیٹھ کے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو یہاں سے آگے کیسے چلانا ہے چلانا تو اب دور کی بات کہ ہم نے ملک کو ریسکیو کیسے کرنا ہے یہ خطرناک صورتحال ہے کہ آپ کو اپنے ڈیفنس کے لیے پی ٹی آئی ممکنا طور پر ایک بڑی جماعت ثابت ہو سکتی تھی اگر ان کو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کی جازت ہوتی جو ان کو نہ ہے نہ ہوگی ان کے بندے اٹھائے جارے پھل بھی اٹھائے اور پھر اس کے بعد ایسے مواقع آئے جس پر آرمی چیف کو خود کھڑے ہو کے کہنا پڑا جی بس جنرل باجواہ کو کہ اب ہم سیاست کے اندر کوئی مداخلت نہیں کریں گے یہ کہا ہی ہے بس وقت کہا ہی ہے دو کسی چیز کہا ہے کہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارتاً ذکر کیا تھا کہ یہ ساری جو سیاستدانوں خصوصاً میاں نواز شریف صاحب ایک بڑے مرحلے سے گزریں اور اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر آج کے دن بھی چالیس سال سیاست میں گزرنے کے بعد بھی وہ اسی نحیج میں پہنچیں جہاں سے انہوں نے سیاست کی شروعات کی تھی اور ڈیل ہی کو رستہ سمجھتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کا تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی تبدیل ہی نہیں آسکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ایک تاب شو میں مصطفیٰ نواز خوکر نے کہا کہ نواز شریف ڈیل کر کے گئے تھے اور ڈیل کر کے ہی واپس آئے ہیں چالیس سال سیاست کرنے کے بعد بھی نواز شریف نے کچھ نہیں سیکھا آج بھی وہ ڈیل کر کے ہی اقتدار میں واپس آنا چاہتے ہیں مصطفیٰ نواز خوکر اور پی ٹی آئی کے سمجھوتا صاحب نے لائی شو میں نول لگی ڈاکٹر مسدق ملک اور نواز شریف کو سب کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا اور نواز شریف کی حقیقت سب کو بتائی کہ وہ ڈیل کے ذریعے ہی واپس آنا چاہ رہا ہے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سوہ صاحب میں نے دس اپریل دوزار بائیس کے نو کانفیڈنس کا حوالہ اس لئے دیا تھا کہ مکم کے لئے شاید وہ پہلا موقع نہیں ہوگا کہ اس سے ہوا کا رخ دیکھا جائے پوری نوے کی دہائی وہ جب سیاسی جماعتیں بدلتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کس کی باری جانے والی اور کس کی باری آنے والی ہے ایسی ہوتا تھا کبھی پی بلز پارٹی کبھی نون لگ اور اب ان کا تازہ ترین پیار محبت پہلے پی ٹی آئی سے شروع ہو گیا پی ٹی آئی سے قتم وہ اب دوبارہ نون لگ سے شروع ہو گیا تو یہی پولٹیکس آگے چلے اب آنفورچنٹ اس میں ایک جو کیونکہ الیکشنوں کا دور ہے تو تمام پولٹیکل پارٹیز اپنے سیاسی فائدے کو اور انڈ او دے جو 172 کا جو فگر ہے میجیکل جو نمبر ہے کہ ہم نے وہ اس فنشنگ لائن تر کیسے پہنچنا ہے تو اس کے لئے تمام جماعتیں تگو دور کریں گی مختلف صوبوں میں اپنے الائنسز بنائیں گی لیکن چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی 76 سالوں سے اسی طرح چل رہی ہے یہ ہم جو ریپیٹ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے دو تین دہائیوں سے جس طرح آپ نے ذکر کیا ایک ریپیٹ چل رہا ہے کیونکہ ہمیں جن چیزوں کا آپ نے ابتدائیہ دیا ہے ہم جس کرٹیکل جنگچر پر کھڑے ہوئے ملک صاحب یہاں پر ہمیں بہت سی چیزوں کی اوپر آپس میں بھی بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو یہاں سے آگے کیسے چلانا ہے چلانا تو اب دور کی بات کہ ہم نے ملک کو ریسکیو کیسے کرنا ہے یہ خطرناک صورتحال ہے کہ آپ کو اپنے دیفنس کے لیے بھی آپ کو اپنے پیسے ادھار لے کے وہ پورے کرنے پڑے آپ کو اپنے ایکسپینڈیچر جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے وفاقی حکومت تقریباً بینکرپٹ ہو چکی ہے تو اس صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز کی اگر ابھی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے وہ نمبر حاصل کر لیں پاوہ پولیٹکس میں الجھے ہوئے تو اس سیاست کا تو نہ تو پچھلی دو دھائیوں میں کوئی فائدہ نکلا ہے نہ آگے جا کے نکلے دو سورتحال ہیں ایک تو یہ ہے کہ نون لیگ کو یقین نہیں ہے کہ وہ صادق صریعت حاصل کر سکتے ہیں اس لئے وہ الائنسز کریں گے الیکشن سے پہلے کریں یا اس کے بعد کریں پی ٹی آئی ممکنان طور پر ایک بڑی جماع ثابت ہو سکتی تھی اگر ان کو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کی اجازت ہوتی جو ان کو نہ ہے نہ ہوگی ان کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں کل بھی اٹھائیں آج بھی اٹھائیں فواد چودری پکڑا گیا اور ان کے کئی لوگ پکڑے ہیں تو یہ صورتحال ہے اب اس میں اس صورتحال میں دیکھنا سب سے پہلی ہماری خواہش تو یہ ہونی چاہیے کہ کبھی ہمارے ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی ہو جائے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو اور تمام جماعتوں کو یقصان طور پر لیول پلائنگ فیلد حاصل ہو تو پھر ہمیں یہ اس طرح کی چیزیں شاید دیکھنے میں نہ ملے میرے خیال میں اتنا ہی فری ہوں گے جتنا لاس ٹائم ملک کے لیے فیئر تھے اور اس میں اب یہ بھی ایک چیز قابل گوھر ہے ملک صاحب کے ایمکی ایم باپ یہ اپنی ایک اسٹیبیشمنٹ سے قربت کی وجہ سے ایک ان کی اپنی شناخت ہے اور ان کا مسلم لیکن نون کے قریب آنا پہلے سے ہی بہت زیادہ گفتگو ہے یہ باتیں چل رہی ہیں اور بہت لوگوں کوشبہ نہیں یقین کی حد تک لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈیل ہوئی گی ہے نون لیکی یہ مطبط ہے کہ نون لیک کی ڈیل دان ہے اور ایکزیکلی یہ کافی حد تک ہم جو سیاستدان ہیں ہم جب دو جمعہ دو کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر تو ڈیل ہی نظر آ رہی ہے سیاست کا دیوالیہ پند دیکھئے کہ لوگوں کی ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ جس طرح ایک سرکاری محکمہ میں سے دوسری سرکاری محکمہ میں میں ہوتی ہے اس طرح سیاسی جماعتوں سے دوسری سیاسی جماعتوں میں اپ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز ہوتی ہیں بہت اچھا ہے پنجوتا صاحب آپ کیا کہیں گے اس اوپر قانونی رائے بھی اور سیاسی رائے بھی دیکھتے ہیں جی اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ کی کیا بات یہاں پر تو فیلڈ ہی نہیں دی جاری نہیں فیلڈ ہے رات و رات وہ کمر اسلام جو تھا اطلع دی نساء کے مقابلے میں اس کو صاحب آنی میں اٹھا لیا تھا اس کی رانہ سماح کی گاڑی سے پندرہ کے لئے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے افزار عظیم پارٹ ہیں وکیل ہیں لاہور سے انہوں نے درخواست دی کہ جلسے کی اجازت دیجئے اجازت ملتی ہے تو پولیس پہنچ جاتی ہے اور تمام لوگوں کو اٹھا لیتی ہے رات کو اس کے گھر چھاپا مارتے ہیں اس کا دفتر جو ہیں وہ توڑ پڑ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اسے بھی اٹھا لیتے ہیں اس کے بھائی کو اس کے بیٹے کو وہ بیٹا بھی آئی نہیں مسادق ملک صاحب ایک ایشو کے اوپر آپ لوگوں کی بہت بڑی کمدوری نگرہ تھی خاص طور پر نواز شریف کی نواز شریف کو مشرف کے دور میں بھی پاکستان سے جانا پڑا اٹک جیل سے جب انہوں نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا اور چلے گئے ہم لوگوں نے اس پر تنقید تھی کہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا لیکن اٹکیلے میں بند بندہ ہو تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی اس کا حسین بھی گرفتار تھا دوسری دفعہ پھر نواز شریف عمران خان کے وقت جب ان کو اقدار ملنے والا تھا واپس آئے پکڑے گئے بیٹی کے ساتھ پھر چار سال باہر گزار کے اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک شخص جو 35-40 سال سے اس سارے سرکس سے گلر کے آیا ہے اس کو اب کوشش کرنی چاہیے کہ باقیوں کے لیے رستہ وہ نہ دیکھے جس گڑے میں وہ خود گر گر کے یہاں تک پہنچا ہے آپ کو آواز بھی اٹھانی چاہیے اور رولت آ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں آپ کی بات سوفی سے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں جو یومن رائٹس کی وائیلیشنز ہیں ہمارے دور میں بھی ہیں اب میں یہاں پہ بیٹھ کے بولوں سٹریٹ فیس کے ساتھ کہ ہمارے دور میں تو کوئی وائیلیشنز نہیں ہے سب کے دور میں وائیلیشنز ہیں یا پی ٹی آئی بولے کہ ہم ہرے دور میں تو کوئی بچہ بچی نہیں اٹھائے گئے ہم پر ہر ایک پر کیس ہوا ہے ہمارے لڑکے سوشل میڈیا کے لڑکے لڑکیاں اٹھائے جاتے تھے دو دو ہفتے پتہ نہیں چلتا تھا اور میں پروگرام کرتا ہوں آپ کی حقومت نہیں ہے آپ ہی کے انٹریرمز سرخہ اور ہمارے خلاف بھی آپ نے پروگرام کیا ہے جو صحیح کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی وائیلیشن اس کے اوپر ہمیں کسی کو بھی what about tree نہیں کرنی چاہیے میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کسی سیاسی جماعت کو بند نہیں کرنا چاہیے صرف جن لوگوں نے جرائم کی ہیں ان کو علیدہ کر لیں ان کی پارٹی کے اندر سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری بنجھوتا صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کو بھی اپنی پارٹی کو strengthen کرنا پڑے گا کچھ لوگوں پر تو بہت زیادتیاں ہوئیں ہیں مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پندرہ سے اٹھائیس منٹ کے اندر اندر پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے گئے تھے ان میں سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا کسی کو پہ تشدد نہیں کیا گیا تو ہمارے ہاں بھی ایسا پہلے ہوتا تھا لیکن ابھی آپ نے دیکھا میں سزائے موت دے دی یا عمر قید دے دی تو پارٹی ٹوٹی تو نہیں لوگ ساتھ کڑے رہے ہیں تو کچھ آپ کو بھی strengthening کرنی پڑے گی پارٹی کی ہر چیز کی زمانت ہے کہ یہ کہ آپ تگڑے ہو جائیں ہم نے بھی مار کھائی ہے تو مار کھا کے آپ جمع رہے نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں اگر ایسا impression دے رہا ہوں تو میں اس کی تصیل کرنا چاہوں گا علی محمد خان شہریار افریدی اور یہ عثمان ڈار یہ مثالیں میں نے اس لئے دی ہیں کہ یہ لوگ چند تند ہفتوں کے لئے چھے چھے ساتھ ساتھ دفعہ زمانتے ہونے کے باب صداقت اباسی وہ باہر نہیں آسکے تو اس کا انڈ ریزلٹ یہی نکلنا تھا جو نکلے اس کے علاوہہ نہیں تھا نہیں کہ میں ان کا ذکر نہیں کر رہا صداق صاحب کسی کو حکومت اگر لینی ہے ایسی صورتحال میں تو اس کو پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے کہ بڑا بچائن ہے کہ مجھا حکومت دو مکم ساتھ آئے باب پارٹی آئے میں حکومت بناؤ پلنے تو پیسہ نہیں ہے یہ دائروں کا سفر ہے ملک صاحب اور پچھلی کئی دہائیوں سے یہ سفر جاری ہے ہم سیاستدان اقتدار کا ایک حصہ لینے کے لئے بہتاب رہتے ہیں وہ بھی مکمل اقتدار نہیں ایک حصہ اس کا اور اسی کی ساری تگو دعو میں ہم پاور پالٹکس کرتے ہیں اپنے نظریات کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور بس اقتدار کی خاطر ہی ہم اس سفر میں دوڑے چلے جا لیں جہاں پر ملک آ کر کھڑا ہو گیا ہمیں بڑی سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے ان ریفارمز کے بغیر اب وہ چیزیں جو ہم انڈر در کاپٹ کرتے آئے ہیں پیشلے کئی دہائیوں سے کہ ہم نے پرائیوٹائزیشن نہیں کرنی ہم نے اپنے خرچے کم نہیں کرنے ہم نے ریجنل ٹریڈ کی اوپر فوکس نہیں کرنا اب وہ سارے فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے ہم نے وہ پولٹیکل ایکسپیڈینسیز کی وجہ سے ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے ابھی بھی پی آئی اے کی اوپر یا سٹیل میلز کی اوپر میں پریس کانفرنس سنتا ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ سال کا دو تین سار ارب ڈالر کی بھٹی ہم ان پی آئی اے اور سٹیل میل صرف کو دے رہے ہیں بجلی کو چھوڑ دیں کہ پچی سار ارب ڈالر کا سرکلو ڈیٹ ہے اس کا پچی سار ارب ڈالر پہ کا تو ہم پتا نہیں اور یہ ذمہ داری end of the day the buck stops at the politicians دیکھیں ہم نے بول کے اندر ٹھیک ہے ہماری establishment کا ایک بہت بڑا اس میں political instability create کرنے میں بہت بڑا ان کا ہاتھ رہا ہے 2014 سے اگر ہم آگے آن ویڈز دیکھ لیں تو ایک بڑا clear imprint ہے وہاں پر اور پھر اس کے بعد ایسے مواقع آئے کہ جس پہ آرمی چیف کو خود کھڑے ہو کے کہنا پڑا جی کہ بس جنرل باجوا کہ اب ہم سیاست کے اندر کوئی مداخلت نہیں کریں گے یہ کہا ہی ہے بس ویسے کہا ہی ہے تو اب اس چیز کو ہم نے تبدیل تو کرنا ہے اگر 76 سالوں میں ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکے پہلے ہم continent کی ریس سے باہر ہوئے پھر اس کے بعد ہم region کی ریس سے بھی باہر ہوئے اور اب پاکستان کے جو indicators ہیں ان کا ممازنہ افغانستان یا کئی ایفریکن ممالک ہیں جن سے کیا جائے افغان گرنسی ہم سے زیادہ دلدی ہے کہ گمات ان کو کہ رستہ کٹ رہا ہے گمات ان کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو دو کس چیز کا ہے کہ آپ نے اس کی طرف اشارتاً ذکر کیا تھا کہ یہ سارے جو سیاستدان ہیں خصوصاً میاں نواز شریف صاحب ایک بڑے مرحلے سے گزریں اور اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر آج کے دن بھی چالی سال سیاست میں گزرنے کے بعد بھی وہ اسی نحج پہ پہنچے ہیں جہاں سے انہوں نے سیاست کی شروعات کی تھی اور ڈیلی کو رستہ سمجھتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کا تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی تدیلی نہیں آسکتی دو کس چیز کا ہے کہ آپ نے اس کی طرف اشارتاً ذکر کیا تھا کہ یہ سارے جو سیاستدان ہیں خصوصاً میاں نواز شریف صاحب ایک بڑے مرحلے سے گزریں اور اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر آج کے دن بھی چالیس سال سیاست میں گزرنے کے بعد بھی وہ اسی نحج پہ پہنچے ہیں جہاں سے انہوں نے سیاست کی شروعات کی تھی اور ڈیلی کو رستہ سمجھتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کا تو پھر اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی جو میرا خدشہ ہے تو یہی ہے کہ تبدیلی ابھی بھی نہیں آنے ابھی بھی نہیں آنے پاکستان کا وزیراعظم لاہور سے تو نہیں ہے پہ جوتا صاحب آپ ہی پہلے کومنٹ کریں پھر ڈاکٹ صاحب اس کا جواب دیں گے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے کھل لاہور سے نہیں وزیراعظم ہوگا دیکھیں پوری دنیا جانتی ہے کہ مقبولیت عمراء خان صاحب کی اور کس طرح سے عمراء بھی لاہور سے یہ ہے دیکھیں ان کا شاید سٹیٹمنٹس حوالے سے انہوں نے وہ سمجھ رہے ہوں کہ عمراء خان صاحب جیل میں رہیں گے جو کن کا پروریم ہے سپیشلی کہ ان کو رکھا جائے اور پارٹی کو کریش کیا جائے تو اس کے متبادل وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر وہ جیل میں رہتے ہیں تو پھر یہ بچتے ہیں تو یہ نہیں آ رہے ہیں دونے جھوٹے ہیں وہ تو دونوں کو آؤٹ کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں عمراء خان صاحب کو بلکل لڑنے کا موقع کیوں ان سے چینہ جاتے ہیں کیوں ان کو ایک ایسے جھوٹے کیس میں اندر رکھا گیا ہے یہ جتنے کیسز بنایا ہے کہ نو مئی سے پہلے سو کے قریب کیسز ان کے اوپر دائیتے ہیں اور زیادہ تار رول کیا تھا جی دہشتگردی کی دفعات لگائے گی ہیں پرحمن اتجاج کی اوپر اگر کال دی جاتی ہے چاہے وہ عدلیہ کی ازادی کے لیے ہو تو ایفی ایاز درج کر دی جاتی ہیں تو ان کیسز میں اسی طرح کی کیسز کا وہ سلسلہ چلتا رہا جس میں یہ سائفر بھی لے کر آئے اور باقی کیس بھی جس میں پہلے توشہ کانا میں سے زیادہ آج تین گوائیاں بھی ہوئی ہیں سائفر والے سائفر میں گوائی ہوئی ہیں اور اس کی اوپر کراس بھی ہو گیا لیکن وہ اس طرح سے مذکرہ اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹس مانگا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ بھی سیکرٹ ہے جس سے جو اس کا جو ہے پروٹوکول ہے کہ جناب فوران آفس سے کیسے آئے گا پی ایم آفس میں سائفر اور واپس کیسے جائے گا تو اس حوالے سے اگر وہ پروٹوکول جو ہے اس کے وہ مانگا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں سائفر والا معاملہ بھی یہ بھی سیکرٹ ہے یہ گھوم کے جانا فائزی صاحب کی عدالت میں جانا ہے دیکھیں سپریم کورٹ دیل کے حوالے سے جائے ہم نے رجوع کیا ہوئے لیکن یہاں پر اتنی تیزی اور عجرت دکھائی جا رہی ہے جیسے توشہ کانا کیس کے اندر تھی اور جیل کے اندر ٹرائل شرائے جا رہا ہے اور وہاں پر نہ فیملی کو نہ پروپر وقلا کو نہ صافیوں کو کسی کو اکسیس نہیں ہے کہ کیسے ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا ہے کیسے ایویڈنس ہو رہی ہے دیکھیں وکیلوں کی بھی ایک تعداد انہوں نے مختص کی فر ایکزمپل دس پراسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کی ٹیم ہے پوری وہاں پر تین لوگ یا چار لوگ صرف وکیل ہماری طرف سے جائیں گے تو ایک وہ بھی لیمٹیڈ سارا انہوں نے کیا ہوئے تو یہ کیسے کنڈکٹوز کو کہیں گے کہ آپ لہور سے بلاور بھٹو کہتا ہے ودیر اعظم نہیں آئے گا تو ایک کوئی عمران خان جیل میں ہے اور شاید ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو پچھلی دفعہ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا تو لیکن نواز شریف بھی لہور سے ہی ہے تو انڈکیشن دونوں کی طرف ہے کہ دونوں نہیں آئیں گے نواز شریف کے ساتھ جی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں پچھلی دفعہ جو سلوک ہوا تھا اسے پچھلی مرتبہ دوہزار پیرہ سے پہلے دوہزار آٹھ میں بھی ہوا تھا اسے پہلے دوہزار دو میں بھی ہوا تھا میرے پر خاطر لیکن گزاری یہ ہے کہ پہلی بات تو وائلنس کی بات کر رہے ہیں میں تو اس کو بالکل لیگری نہیں کرتا عمران خان صاحب نے جب بھی کال دی پرامر اتجاج کی کال دی اس جو اتجاج تھا اس میں خواتین بچے جوان اور ہر طرح کے لوگ موجود تھے آپ نے کسی کے ہاتھ میں بندوق دیکھی آپ نے کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے وہ وائلنس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وائلنس جو ہے ہوا یا کریئر کروایا گیا بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے اس بات کے اوپر بلکل جو ہے افسوس کیا اور یہ کہا کہ یہ غلط ہوا جو بھی اس طرح سے ہوا لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ اس بلڈنگ کی اوپر حملہ کر دی جائے اس بلڈنگ کی اوپر دھوا بول دی جائے اس بلڈنگ کو توڑ پوڑ کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے جو جی ایچ کیو میں دوسرے نمہ کورٹ مانڈ راؤس میں قلعہ بالہ سار میں چکدرہ میں آئیس آئی کے آفیس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف اگر پاکستان طریقہ انصاف جلسہ کرنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں پر پوری فورس لگا کر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے جلسہ کرنے کی جازت ہونے جائے پیٹے ہیں نہیں سن لے نا وہاں پر پوری فورس ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں تھی جس نے روکا ہو کہ جو جلوس جو ہے اس طرف جا رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی کیوں بات کی گئی ہے کہ وہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے تھے اور جو پہلے شدشیشیں ٹوٹے ہوئے تھے وہ جو نظر آ رہے تھے تو وہ کس نے توڑے اس وقت تو بند اندر کوئی بھی نہیں گیا ہوئے تھا انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی کیوں نہیں بات گئی اسی وجہ سے نہیں کی جاتی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سرکار ہے پولیس ہے انہوں نے کیسز بنائے اور ہم اپنی گوائی دینا چاہتے ہیں ہم اپنے ثبوت لینا چاہتے ہیں وہ ہی کیس بنانے والے ہیں وہ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں گی ہم اپنے ثبوت دیں گے وہ اپنے دیں گے جس کا قصور اس کا فورزم پر سو بند اندر گیا ہے آپ نے پورے پاکستان کو اندر ڈال دینا چاہتے ہیں نو مائی سے نا ویسے آج بھی سب کو اس کو ڈیسٹنس کر لینا چاہتے ہیں اس کو ڈیفنڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے جب بات یہ میں یہ نہیں کہا رہا کہ کوئی کسی بھی مانے میں مون لیگ والے سکیو کورٹ میں گھوسے تھے یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے غلط کام کیا تھا آج بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے آپ نو مائی کا ساری عمر دفاع نہیں کر سکتے اگر آپ ٹوپک چھیڑیں گے تو ہم نے اپنی صفحہ تو دینی نہیں ہے عمرہ خان صاحب نے خود یہ کہا اور بار بار کہا کبھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی اوپر حملہ گئے لیں سمجھوتا صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے یہاں تو فیلڈ میں اترنے کی بھی اجازت نہیں دی جارہی ہماری پارٹی جلسہ کرتی ہے تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان پر دہشت گردی کے دفعات لگا کر ان کے خلاف پرچا پاٹا جاتا ہے سمجھوتا صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر ان کو اپنی پارٹی اور اپنے قابل ہونے پر اتنا ہی یقین ہے تو فیر الیکشن کرا کے دیکھ لیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے فیر الیکشن ہوئے تو جیت کس کی یقینی ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ